نمسکار دوستو سربی کی کہانی جو ہماری ایک سیری چل رہی ہے اس کے پارٹ تھری میں آپ کو سوگت ہے سربی کے مدین سے جو ہماری اس کہانی کی نائکہ ہے ہم جیون کے بہت سارے پہلوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے دھیان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سماج میں کیا کیا ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آج سربی کی ماں کی طبیعت تھوڑی صحیح نہیں تھی موسم بدلنے کی وجہ سے ہلکا سا بخار تھا اور ان کا شریر بھی ٹوٹ رہا تھا بڑی ایسے حیج محسوس کر رہی تھی اور صبح ان سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا ویسے تو سربی کو گھر کا کام کرنا بلکل اچھا نہیں لگتا تھا پر آج نا جانے کیوں اس نے اٹھتے ہی ماں سے کہا کہ ماں تم آرام کرو کچن کو میں سمجھنے لوں گی ماں کو کبھی بھی سربی نے آسانی کہا تھا بیمار تو پہلے بھی کئی ور پڑی تھی پر کبھی بھی سربی نے ایسا نہیں بولا تھا پہلے کہ آتا تھا ماں بیمار بھی پڑتی تھی تو بھی گھر کا کام کرنا ہوتا تھا اور کیونکہ سربی کو کولیج جانا ہوتا تھا تو اب سربی کچھ سمجھ سے گھر پہ رہ رہی تھی تو ماں کو یہ سربی کے شبد کہ ماں تم آرام کرو میں کچن سمجھنے لوں گی بہت ہی اچھے لگے تھے دنوں کی آنکھیں جیسے ہی ملی تو ایک پیار کا آدان پردان ہوا جو ماں کے ساتھ سربی کو بھی بہت اچھا لگا ایسا ہی انانم باری دنیا میں خوستے رہتے ہیں جبکہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی انانم چھپا ہوتا ہے یہ آج سربی کو محسوس ہوا اور معلوم ہوا کہ اتنی چھوٹی سی بات کہ اس نے ماں کی ہیلپ کرنے کی سوچی اور جیسے ہی ماں کے ساتھ اس کی آنکھیں ملی دنوں کی آنکھوں میں جو ایک آنکھ کا آدان پردان ہوا ایک پیار کا آدان پردان ہوا اس کو سربی نہ محسوس کیا پہلے کیا ہوتا تھا کہ سربی دن بھر کالیج میں اور پھر شان کو دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں بست رہتی تھی نیٹ پہ یا سہلیاں گھر پہ آ جاتی تھی یا وہ کسی ریشنان میں چلی جاتی تھی اس طریقے سے وہ شاید اپنی ماں کو کبھی سمجھ ہی نہیں پاتی تھی کیونکہ اس کی ساری کی ساری جو چیتنا ہیں باہری دنیا میں تھی جب سے گھر پہ رہنا شروع کیا تو دن بھر کام کرتی ماں کی پروولمز اپنے آپ نظر آنے لگی اور آج کے سماج کا ڈھانچہ ہی کچھ ایسا رنتا جا رہا ہے بچے بڑے ہوتے ہیں پھر بہار ایجوکیشن کی اور چلی جاتے ہیں پھر نوکری کی اور اور اسے میں یہ بھی یاد رکھنا پڑتا ہے کہ گھر میں ماں باپ ہیں بھائی بہن ہیں میرا گھر بھی ہے آج سربی نے صبح کا ناستہ بنایا اور ناستہ بناتے ہوئے کم سے کم چار سے پاس بار اس کے ہاتھ جلے اور دو بار چاکو سے اس کی اولیاں بھی کٹیں دو بار تو وہ سچ میں روحی پڑی درد جو تھا بہت زیادہ ہوا تھا آج پہلی بار وہ سارا کام اکیلے کر رہی تھی جندگی میں پہلی بار اور پہلی بار ہی ماں کی وہ سب بات یاد آ رہی تھی جب ماں کہا کرتی تھی کہ گھر کا کام سیکھ لو کچھ گھر کے کام پر بھی دھیان دیا کرو گھوڑی ہو گئی ہو دن بار اکیلے میں لگی رہتی ہوں اور تمہیں دیکھ کر کچھ دکھتا ہی نہیں آج سربی کو بس تھوڑی در رسوئی کے کام کر کے بھی بہت کچھ دیکھ گیا تھا اور اس نے سوچ لیا کہ اب وہ گھر کا کام اچھے سے سیکھے گی کیونکہ بیمار کوئی بھی پڑ سکتا ہے اور ماں تو جب بھی بیمار پڑے گی نا تو میں ماں کو کام کرنے ہی نہیں دوں گی پھر ایک دم من میں اپنے 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 وشار اٹھا اور وہ خیج اٹھی کی ماں کیوں بیمار پڑے میں ایسا کیوں سوچ رہے ہوں کی ماں پھر بیمار پڑے گی اکثر کئی بار ہمارے مان میں اپنے اپنے اپ یہ ایسا وشار اٹھتا ہے کہ ہمیں اپنے 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 گھ سا آنے لگتا ہے اور ہم جیسے خود سے خود کہنے لگتے ہیں کی میرے ایسا سوچ کیسے لیا اور یہ بات میری دماغ میں آئی کیسے پرنٹو ویچاروں پر ہمارا وش نہیں ہے وشار اپنے آپ اٹھتے ہیں اچھے یا برے ہمیں ان سے جوجنا ہی پڑتا تھا سوربی نے اپنے پاپا کو کھانا دیا حالانکہ کھانا بہت اچھے نہیں بنا تھا پر اس کے پاپا نے بڑے ہی چاو سے وہ کھانا کھایا سوربی کو اب سب سے امپورٹنٹ کھانا بنانا سیکھنا ہی لگ رہا تھا اسے ایسا لگ رہا تھا کہ بس آج ہی ایک ساتھ بہت ساری ریسپی وہ کہیں سے بھی سیکھ لے اس نے ماں کے لئے جیسے تیسے کھچڑی بنائی اور ماں کو دینے گئی بیٹی کو ایسے کام کرتے دیکھ ماں کا درد تو جیسے اڑنچوئی ہو گیا ماں نے بڑے چاو سے کھچڑی کھائی اور وہ ماں کو کہہ رہی تھی ماں جیسے تم بناتی ہو ویسی تو بلکل بھی نہیں بنی ہے میں نے خود چکھی ہے ماں بولی نہیں بیٹا بہت ہی اچھی بنی ہے اور باقی میں تجھے سکھا دوں گی اسے ایک دم جیسے راستہ مل گیا ہو کہ اپنے ماں سے تو وہ بہت کوئی سکھ سکتی ہے ماں کو کتنا اچھا کھانا بنانا آتا ہے تو اور بھی سارے کام کرنے آتے ہیں ارہا یہ تو میں بھولی گئی تھی کہ میں اپنے ماں سے سکھ سکتی ہوں کتنے اکثر ہم بھول جاتے ہیں کہ جو سلوشن ہوتا ہے آس پاس ہی ہوتا ہے آس پاس ہی چھپا ہوتا ہے سلوشن اور ہم دیکھ نہیں پاتے جیسے سلوشن نے دیکھا کہ ماں ہے کھانا سکھانے کے لیے اور اب سے تھوڑی در پہلے وہ سوچ رہی تھی کہ میں ریسپی سکھوں گی یہاں سے سکھوں گی وہاں سے سکھوں گی آج سلوشن کا من اتصال سے بھرا ہوا تھا پتہ نہیں کیوں اس کے من میں دار بات کچھ اس طریقے سے ویچار اٹھ رہے تھی کہ وہ کچھ کر کے دکھائے ویسے تو وہ کبھی بھی اکیلی نہیں بیٹھتی تھی آج اس کا من جو ہے اکیلے بیٹھنے ہو کر رہا تھا عام طور پر اس کا ساتھی انٹرنیٹ یا ٹی وی ہوتا تھا پر آج نہ تو فیس بک پر لائکس دیکھنے کا من کر رہا تھا اور نہ ہی ورس ایپ پر کوئی پوسٹنگ کرنے کا من کر رہا تھا آج ماں کی سیوہ کر کے اور وہ پیار کے پلوں کو محسوس کر کے من میں کچھ اور ہی ہو رہا تھا من ویسا نہیں تھا جو جیسا پہلا ہوتا تھا آج جب وہ اپنے پاپا کی علمائی صاحب کر رہی تھی تو اسے ایک کتاب ملی جس پہ لکھا ہوا تھا گوتم بند کی کہانی پتہ نہیں کیوں ایک اکرشن سا ہوا اسے اور اس نے منی منی اس کتاب کو پڑھنے کی سوچی عدیاتم پر آج تک کوئی بھی کتاب اس نے نہیں پڑھی تھی اور اگر اسے عدیاتم پر کچھ گیان تھا تو وہ اس کی ماں کی پوجہ پاٹ کی ویدیاں تھی اور ماں درگا کی کچھ پستکیں ان سے پتہ تھی جو اکثر اس کے گھر میں پڑھی دیتی تھی اس کی ماں ماں درگا کی اپاسنا کرتی تھی اس لئے اس طرح کی پستکیں جو ہیں اس کی گھر پر رہتی تھی ٹی وی پر جو اس کی ماں دھارمیک چینل دیکھتی تھی ان میں سے کوئی کتھا سنا رہا ہوتا کچھ لوگ ناچ گاہ رہے ہوتے یہ سب کچھ جیسے بلکل پسند نہیں تھا پر یہ کتاب جیسے اسے کچھ کہہ رہی تھی کتاب پر بھگوان گوتم بودھ کی تصویر جیسے کچھ بول رہی تھی اس نے گوتم بودھا کے بارے میں کبھی پڑا تھا پر کبھی ان کے بارے میں دیکھ جاننے کا من نہیں ہوا شاید کبھی خود کو سمیں دیا ہی نہیں تھا کوئی اس کے بعد پہلی بارا ایسا ہو رہا تھا کہ سارا کا سارا سمیں گھر پہ یا خود کے بارے سوچنے میں بیت رہا تھا اب سارا دن گھر میں اکیلے ہی ٹائم پاس کرنا ہوتا تھا کئی بار ٹائم پاس کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں سیکھ جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا سربی بھی شاید ایسا ہی کوئی سیکھنے جا رہی تھی اس کے گھر کو اس نے آج اچھے طریقے سے ساف کیا اور اس کا من سفائی کرنے میں بہت اچھے طریقے سے لگ رہا تھا کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو اچھے سے اور دھیان سے ساف کر لو تو من بھی ساف ہو جاتا ہے ایسا ہی کچھ سربی کے ساتھ بھی ہو رہا تھا جب جب وہ اچھے سے اور دھیان سے سفائی کرتی تھی تو ایسا ہی کچھ محسوس کرتی تھی کہ جیسا اس کا من بھی ساف ہو گیا ہو اکاغرتہ میں سچ میں اتنی شکتی ہوتی ہے کسی بھی چیز کو ساف کرتے ہوئے یا گھر کا کام کرتے ہوئے یا پڑتے ہوئے ہم جب اکاغرت ہو جاتے ہیں کسی بھی کام میں تو ہمارا من بھی ساف ہو جاتا ہے جب سے کالیس ختم ہوئے تھے اور وہ گھر پہ تھی بہت کچھ بدل رہا تھا اس نے اسے میں بڑے ہونے کے بعد اپنی ماں اور اپنے پاپا کو پہلی بار سمجھا تھا ان کے ساتھ پہلے بار اتنا سمجھ بتایا تھا اس نے بچپن میں کسی کلاس میں پڑھا تھا گوٹم بودھ کی کہانی کے بارے کہ گوٹم بودھ کے بچپن کا نام سدار تھا اور انہوں نے شادی کے بعد ایک دن گھر کو چھوڑ دیا تھا اصل میں کہانی کیا تھی اسے ٹھیک سے کچھ یاد نہیں تھا کیونکہ تب جو ہے کیول پاس ہونے کے لیے وہ پڑھتی تھی اور کیونکہ تب وہ کیول پاس ہونے کے لیے پڑھتی تھی تو بس یاد رکھنے کے لیے پڑھنا ہوتا تھا کہ کچھ بھی کرو پڑھو اور اسے بس ٹھیک سے یاد کر لو کیونکہ تب جو ہے مارکس لینے کے لیے پڑھا جاتا تھا اگزام میں ویسا ہی لکھ دو جو پڑھا ہے کیونکہ اگر ویسا نہیں لکھا تو مارکس نہیں ملے گی اور مارکس نہیں ملے تو وہ اپنی سہلیوں سے اپنی کزن سے اپنے فرینڈ سے کیسے آکھیں ملائے گی اور کیسے اس کی ویڈیو بنے گی اور اس کی ماں تو کتنے فون کرتی تھی جب اس کا ریالٹ آتا تھا اور اس کے پاپا تو خاص ہی ٹویٹ دیتے تھے اس کو پھر اچھے مارکس کے بار نئی نئی ڈریسز ملنا بہت کچھ مست تھا ہو یعنی کی اچھے مارکس کے ساتھ بہت کچھ جڑا ہوا تھا شوف کرنا اور فون کرنا کی سروی کے اتنے مارکس آئے ہیں سروی ایسی ہے سروی ویسی ہے پر تب جن جن سبجیکٹس کو پڑھ کر اس نے ہائی مارکس لیے ان میں سے کچھ بھی یاد نہیں تھا کمال کی بات تھی کہ جن کتابوں کو پڑھ کے ہائی مارکس لیے اور وہ باتیں ان میں سے لکھی ہوئی ایک بھی بات یاد نہیں تھی اور کچھ تو سبجیکٹ بھی یاد نہیں تھی سبجیکٹ اگر یاد تھی تو اس کی لیسنز کے جو شرشک ہوتے ہیں کونٹینٹ ہوتے ہیں وہ تو بالکل بھی یاد نہیں تھی خیر آج اس کا من جو ہے گوتم بودھ کی کہانی کو جاننے کا تھا اپنا کام مچھے سے نوات کر کے وہ اپنے کمرے میں اس کتاب کو پڑھنے بیٹھے پڑھتے پڑھتے کب دو گھنٹے بھی دو گئے اسے معلوم ہی نہیں چلا ایسا بھی پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی کتاب پڑھتے پڑھتے کہ وہ سمیہ سے بھی پار چلی گئی ہو یہ بڑا سکون بڑا انبہو تھا اب تک جب وہ پڑھنے بیٹھتی تھی تو اس کی مجرے گھڑی پر ہی رہتی تھی پہلے وہ ٹائم تائی کر کے پڑھتی تھی کہ آج دو گھنٹے پڑھوں گی یا ایک گھنٹہ پڑھوں گی آج پہلے وار ایسا ہوا تھا کہ جیسے ٹائم کہیں بھاگیا ہو بڑا چانبہو تھا کمال کانبہو تھا بڑی کمال کی باتیں اس نے پڑھی اس کتاب میں پستگ میں گوتم بندھ کے بارے میں پڑھی تو شاید وہ پہلے بھی تھی کسی کلاس میں پر سمجھا آج پہلی بار تھا باتیں بار بار اس کے دماغ میں گنج رہی تھی وہ چار باتیں جو راج کمار صدار نے دیکھی تھی وہ شو وہ بیمار ویقتی وہ بوڑا ویقتی اور وہ چار سنیاسی جن کو آج پھر جو راج کمال صدار تھے وہ رات کو اپنی سویوی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چل دیئے ستے کی خوج کیا آیا ہوگا ان کے مند میں اس وقت کس ستے کی بات مند میں آئی ہوگی اور کیا بھگوان کو خوہر نکلے ہوگی ستے کیا ہوگا جس کو وہ جاننا چاہتے ہوں گی کیا ہوگی اس وقت ان کے مند کی کنڈیشن کونسا ستے تو ستے اگر وہ جاننا چاہتے تھے تو پھر جھوٹ کیا تھا تو کیا جو کچھ دکھائی دے رہا ہے اس وقت صدارت کو یہ سب جھوٹنا جارہا تھا جو وہ ستے کی خوج میں نکلے تھے اس طرح کی باتیں سربی کے مند میں بار بار گونج رہی تھی کیا بھگوان کو خوجنا نکلنا ستے کی خوج کرنا ہے پر ایسا کیا ہوا ہوگا جو ان کے مند کو اتنی چوٹ پہنچی ہوگی کہ انہوں نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا اور انہوں نے ان چار باتوں کو جنہیں لگ بگ لوگ ہر روش دیکھتے ہیں کس نجریے سے دیکھا ہوگا یہ بات سربی سوچ ہی نہیں پا رہی تھی کمال کے بات تھی کہ یہ چار باتیں تو سماج میں ہر دن ہر وقت ہو رہی ہیں اور ہر وقت بہت سارے وقت تھی اس کو دیکھ رہی ہیں اکثر گھر کے آس پاس ڈیتھ بھی ہوتی ہیں اپنے پروار میں بھی ہوتی ہیں لوگ بیمار بھی پڑھتے ہیں بوڑے گکتی کو بھی دیکھتے ہیں سنیاسی کو بھی دیکھتے ہیں پر صدارت کے مند میں ایسا کیا آیا جو انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا اور کیا ستے کھوجنا چاہتے تھے وہ کیا تھا وہ ستے سربی کا مند بڑی عجیب دشاہ میں پہنچ گیا تھا آج وہ اس کو سوچنے میں بھی بڑا مجھا آ رہا تھا آج سے پہلی اس نے کبھی بھی اتنے ڈیپ کسی کتاب کو نہیں پڑھا اور کسی بھی کتاب نے اتنا جنسکورہ نہیں جو گوتم بودھ کی کہانی اسے جنسکور رہی تھی کہ کون سے ستے کی خوز میں گوتم بودھ چلے گئی آج کے لئے اتنا ہی سربی کی کہانی میں ہم آگے اگلی کھڑی میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے آگے دیجئے thank you very much